اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوژنٹس بی بی اے ایٹ آڈٹنگ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انویسٹگیشن میں فالسیفیکیشن اور منپولیشن آب اکاؤنٹس فالسیفیکیشن اور منپولیشن آب اکاؤنٹس کا مطلب ہے کہ جب آپ کی اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں کچھ فالس ٹیٹمنٹ یعنی جالی فن ہو اور اس میں کچھ سازش کی گئی ہو تو لہذا اس سازش اس فالس ٹیٹمنٹس کو اس پالسیفیکیشن یعنی پولیشن کو ڈیٹکٹ کرنی کیلئے باقاعدہ طور پر انویسٹگیشن جو ہے وہ لانچ کی جا سکتی ہے تو آج ہم اس سے مطالق انویسٹگیشن پڑھیں گے کہ اگر آپ کے بکس اپ اکاؤنٹس میں منپولیشن ہو تو اس کے لئے آپ نے انویسٹگیشن کیسی کرنی ہے یعنی انویسٹگیٹر نے انویسٹگیشن کیسی کرنی ہے منپولیشن of accounts means internal misapplication of accounting policies and sorry policies that result in financial statements showing a state and showing a state of affairs that is not true and fair من اپولیشن آب اکاؤنٹس سے مطلب ہے مینز ہے انٹرنل میس اپلیکیشن آب اکاؤنٹنگ پالیسیز کہ جب آپ اندرونی طور پر اکاؤنٹنگ پالیسیز کو اس کی میس اپلیکیشن کرتے ہیں غلط طریقے سے اس کو اپلائی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے جو پانانچر سٹیٹمنٹس جو کہ دکھاتا ہے سٹیٹ آپ اپیرز آپ کی کاروبار کی ان تمام معاملات کو جو کہ ٹرو اور فیر ہوتی ہے لیکن آپ کی غلط میس اپلیکیشن آب پالیسیز کی وجہ سے وہ ٹرو اور فیر ویو نہیں دکھاتا تو لہٰذا منپولیشن کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنی اکاؤنٹنگ ریکارڈ میں انٹرنلی اکاؤنٹنگ پالیسیز کو میس اپلیکیشن اس کی میس اپلیکیشن کے وجہ سے آپ کی پانانچر سٹیٹمنٹ وہ ٹرو سٹیٹ آف اپیر نہیں دکھا سکے تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں منپولیشن اور پالسپیکیشن آپ اکاؤنٹس اپجیکٹیوز آپ منپولیشن منپولیشن کی کیا اپجیکٹیوز ہو سکتے ہیں یعنی لوگ اکاؤنٹس میں منپولیشن کیوں کرتے ہیں نمبر ون باز اوقات منپولیشن اس لیے کی جاتی ہے تاکہ کم سے کم پراپیٹ شو کیا جائے انکم سٹیٹمنٹ یا پراپیٹ انلاس اکاؤنڈ میں اور پھر اس کی اوپر جو انکم ٹکس ہوتی ہے وہ بھی کم ہو یعنی انکم ٹکس کو کم کرنے کی لیے جب اپنی پراپیٹ کو کسی طریقے سے کم کیا جائے تو یہ بھی منپولیشن کا ایک قسم ہے یا منپولیشن کا ایک اپجیکٹیو ہے دوسری اپجیکٹیو ہے to show more profits to pay higher rate of dividend to attract investors آپ نے غلط طریقے سے اپنی پراپیٹ کو زیادہ شو کرنے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ زیادہ rate of dividend دے سکیں تاکہ آپ کو جو انویسٹر ہو وہ attract ہو یعنی انویسٹر اٹریکٹ کرنے کیلئے آپ اپنی پراپیٹ کو high show کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا rate of dividend زیادہ ہوگا اور اس سے آپ کو جو انویسٹر ہوگا وہ attract ہوگا تو یہ دوسری اپجیکٹیو ہے منپولیشن کی تیسری ہے to show more profits when the business is going to be sold اور اس وقت آپ زیادہ پراپیٹ دکھاتے ہیں جب آپ اپنی کاروبار کو فروخت کرنا چاہتے ہیں یعنی جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ بزنس فروخت کرنے جا رہا ہوں تو ان periods میں آپ اپنی پراپیٹ کو زیادہ show کرتے ہیں تاکہ آپ کی بزنس کی goodwill زیادہ ہو اور زیادہ لوگ اس کو خریدنے کی خواہش من ہو تو لہٰذا اگر کم پراپیٹ آپ نے شو کی ہے یا ایکچول پراپیٹ شو کر رہے آپ نے کی ہے جس کے وجہ سے آپ اپنی بزنس کو فروخت کر رہے ہو تو پھر انویسٹر اس بزنس کو لینے سے کیا تراتا ہے تو آپ پالسپیکیشن کرتے ہیں منپولیشن کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ زیادہ پراپیٹ شو کرتے ہیں اور اپنی بزنس کی goodwill بڑھا دیتے ہیں اور پھر اس منپولیشن کی جو ابجیکٹیو ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں آپ جو جس کے پرنسیز ہیں جو اختلافات ہیں اس کو آپ چپاتے ہیں ان منپولیشن سے یعنی آپ اپنی اکاؤنٹس میں گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں ان میں جالیپن کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ اپنی سینئر آفیشلز کی جن کے لئے وہ ذمہ دار ہے ان کی آپ جو ہے وہ ڈسکرپرنسیز جو اختلافات ہے یعنی جو غلطیاں اسنی کی ہیں ان کو آپ چپانی کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ تر منپولیشن جو ہے ان وجوہات کی وجہ سے ان مقاصد کیلئے کی جاتی ہے ویز اپ منپولیشن یا وی اپ منپولیشن کہ منپولیشن اب کی کیس جاتی ہے کس طرح کی جا سکتی ہے یعنی وہ تو اپجیکٹیوز تھی کہ کن مقاصد کیلئے آپ اپنی بکس اپ اکاؤنٹس میں منپولیشن کرتے ہیں اور اور اب یہ ڈسکس کریں گے کہ کون سے طریقوں سے منپولیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے پہلی ہے اور اور انڈر ویلیونگ آپ ایسٹس این لائیبیلٹیز آپ اپنی ایسٹس اور لائیبیلٹیز کو یا اور ویلیو کرتے ہیں یا انڈر ویلیو کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ اپنی سٹیٹ اپ اپیئر کو تبدیل کر سکتے ہیں یعنی آپ اگر اور ویلیویشن کرتے ہیں تو آپ کا بیلنشیٹ جو ہوگا وہ سٹرانگ نظر آئے گا اور اگر آپ انڈر ویلیویشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ویک نظر آئے گا دوسری ہے کریٹنگ ایکسیسیو پرویجن پار انڈون لائیبیلٹیز اب انڈون لائیبیلٹیز جس کی لئے آپ زیادہ پرویجن کریٹ کرتے ہوں جس کی وجہ سے ان پرویجن کی کریشن کی وجہ سے آپ کی پراپیٹ پہ اثر پڑتا ہے یعنی آپ کا پراپیٹ کا زیادہ حصہ اس پرویجنز میں چلا جاتا ہے تو اسی طریقے سے آپ جو ہے اپنی اب یہ ایک پالسی ہے جو آپ نے ڈاپٹ کی جس کی وجہ سے آپ اپنی پراپیٹ کو کم کرتے ہیں اب لیگل ہی آپ کو لیمٹ دی گئی ہوگی کہ آپ اتنی پرویجن رکھ دیں لیکن آپ اننون لائیبیلٹیز کیلئے بھی ایکسیسیو پرویجن جو ہے وہ رکھتے ہو جس کی وجہ سے آپ اپنی اکاؤنٹس پہ اپنی اکاؤنٹس کو مینپولیٹ کرتے ہو اور انڈر سٹیٹنگ ایکسپنس اینکم ایکسپنس کو اورسٹیٹڈ کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کا انکم کم ہوجاتا ہے پراپیٹ کم ہوجاتا ہے یا آپ انکم کو انڈر سٹیٹنگ کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کی انکم ٹکس بڑھ جاتی ہے تو لہاذا مینپولیشن کے ذریعے آپ اپنی ایکسپنس کو اورسٹیٹنگ اورسٹیٹیڈ بھی کر سکتے ہیں یعنی زیادہ شو کر سکتے ہیں انکم کو بھی زیادہ اورسٹیٹڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو انڈرسٹیٹڈ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو کم شو کیا بھی جا سکتا ہے شوئنگ فیکٹیشس سیل اور پرچیز آپ جو ہے وہ جالی یا فیکٹیشس برائی نام پرچیز اور سیل جو ہے اس کو بھی شو کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ مناپولیشن کر سکتے ہیں چارجنگ کیپٹل ایکسپینڈیچر ٹو ریوینیو آر وائس ورسا آپ نے ایک کیپٹل ایکسپینڈیچر کیے ہیں جو کی گئے سالوں کیلئے ہیں آپ اس کو ریوینیو ایکسپینڈیچر شو کرتے ہیں تو اس کا اثر اسی پیرٹ پر پھڑے گا اسی طرح آپ نے ریوینیو ایکسپینڈیچر کیے ہیں اور آپ نے اس کو کیپٹل میں کنورٹ کر دیا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے مناپولیشن کا اب ڈسکس کرتے ہیں پروسیجر آپ انویسٹیگیشن یعنی اگر کسی بھی طریقے سے مناپولیشن ہوئی ہے تو ہم اس کو کس طرح انویسٹیگیٹر کریں گے اس کیلئے جو پروسیجر ایڈاپٹڈ ہے وہ یہ ہے دے انویسٹیگیٹر کین ایڈاپٹ دے پالوینگ پروسیجر تو ڈیٹیکٹ مناپولیشن آب اکاؤنٹس انویسٹیگیٹر مندرجازیل پروسیجر کو لے کے مناپولیشن آب اکاؤنٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں پہلا ہے اگزامینیشن آب انٹرنل چک سسٹم کہ انویسٹیگیٹر نے ارگنیزیشن کے اندر جو اس کا اپنا انٹرنل چک سسٹم ہے مختلف اکٹیوٹیز کی اوپر یعنی ایک چین آب منیجمنٹ ہے اس کو اگزامین کرنا ہے کہ آیا یہ سسٹم جو ارگنیزیشن کے اندر ان اپریشن ہے یہ ایفکٹیو ہے ایفیشن ہے یا نہیں دی انویسٹیگیٹر شوٹ اگزامین دی انٹرنل چک سسٹم ان اپریشن انویسٹیگیٹر نے ارگنیزیشن کے اندر جو سسٹم ان اپریشن ہے انٹرنل چک سسٹم اس کو ضرور اگزامین کرنا ہوگا سو دیٹ دا پاسیبیلٹیز آپ منیپولیشن آپ اکاؤنٹس می بھی ریڈیوس ٹو منیمم تاکہ منیپولیشن آپ اکاؤنٹس کی جو پاسیبیلٹیز ہے ان کو کم سے کم کیا جا سکیں یعنی جب آپ کی ارگنیزیشن میں اپنا ایک انٹرنل چک سسٹم ہوگا تو پھر اس میں میسی پروپریشنز آپ کیش گوڈز اور سکیورٹیز اور اسی طرح منیپولیشن ان اکاؤنٹ جو ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے کیونکہ انٹرنل چک سسٹم کام میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا کام دوسرے شخص سے باقاعدہ طور پر پاس ہو کے آگے جاتا ہے یعنی ایک دوسری کی اوپر چکن بیلنس ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ون من شو نہیں ہوتا یعنی جب ارگنیزیشن میں ون من شو ہو تو وہاں پہ یہ سب پاسیبیلٹیز ہو سکتے ہیں کہ ایک بندہ ساری کام کرتا ہو تو پھر اس کی لئے منپولیشن بھی آسان ہوتا ہے میسی پروپریشن بھی آسان ہوتا ہے لیکن اگر ڈیوائیڈ ورک ہو اگر ایک چین آف منیجمنٹ ہو اور اس کی لئے پراپر انٹرنل چک سسٹم ہو یعنی ایک ورکر کا ایک امپلائی کا کام دوسری کی نظر سے ہو کے آگے جاتا ہے یعنی اس پہ اس کا اس نے چک کرنا ہے اور یہ اکثر فاسیبل نہیں ہوتا کہ ارگنیزیشن کے سارے لوگ جو منیجمنٹ میں ہے وہ ساتھ ملے ہو تو لہٰذا انٹرنل چک سسٹم کا ہونا بھی اور ساتھ ساتھ اس کو ایفیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے اگزامینیشن آپ پرچیزز دہ انویسٹیگیٹر شوٹ تارولی چک دہ پرچیز انویسٹیگیٹر نے تمام پرچیزز کو تارولی چک کرنا ہے سپیشلی پرچیز پرچیز وچ ٹک پیس ات دہ کلوز آب دہ ٹریڈنگ پیرٹ اور خاص طور پر تمام پر آب خاص طور پر ان پرچیزز کو جو کہ ات دہ ایند آب دہ پیرٹ یعنی جس پیرٹ جس وقت آپ کی ٹریڈنگ پیرٹ ختم ہو جاتی ہے اور اس پیرٹ میں یعنی ان پیرٹ کی نزدیگ جتنی پرچیزز ہوئی ہے یا اس پیرٹ جو انڈ ڈیڈ ہے اس بھی ہوئی ہے ان کو سپیشلی دیکھنا ہوگا کیمکہ بعض اوقات ان پرچیزز کو اگلے سال کیلئے رکھا یا ان کا تعلق اگلے سال سے ہوتا ہے یہ یہاں پہ شامل کر دیتے تو لہذا ان پرچیزز کو اس نے کیرپولی چک کرنا ہوگا اس نے احتیاط بہت احتیاط سے تمام پرچیز انوائز کو دیکھنا ہوگا چک کرنا ہوگا لیجر اکاؤنٹس تمام لیجر اکاؤنٹس کو ان گوڈز انورڈ ریجسٹر ایٹسٹر اور پرچیزز کے ساتھ گوڈز انورڈ گوڈز آؤٹور جتنی بھی ریجسٹر ہیں ان سب کو مطلب گوڈز انورڈ ریجسٹر ہوتا ہے جس میں ہم پرچیز یا سیل ریٹرن درج کرتے ہیں تو نکسٹ جو سٹپ ہے وہ ہے اگزامینیشن آف سیل یعنی پرچیز کے بعد اس نے سیل کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے اوپر ویز میں بھی دیکھا اور ساتھ اپجیکٹیوز میں بھی دیکھا کہ اور اور انڈر سٹیٹنگ جو ہماری سٹاک ہوتی ہے اس کی ایلیویشن سے ہم تو لہذا سٹاک جو ریلیٹڈ ہے وہ پرچیز سے ڈاریک ریلیٹڈ ہے اور سیل سے ڈاریک ریلیٹڈ یعنی پرچیز میں ہم اس کی خریداری کرتے ہیں اور سیل میں ہم اس سٹاک کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو لہذا پرچیز کو بھی تارولی چک کرنا ہوگا اور اب سیل کو بھی دیکھنا ہوگا کتنی ہماری خریداری پروخ ہو چکی ہے اور خاص طور پر وہ سیل جو پیرڈ کے انڈ میں ہو اس کو بھی دیکھنا ہوگا کتنی تارولی چک کتنی کرتے ہیں سیل کی سیل پیرڈ کی اینڈ پیرڈ پیرڈ کی انڈ سیل کو بھی تارولی چک کرنا ہوگا اور خاص طور پر اس سیل کو جو کے پیرڈ پیرڈ کی اینڈ پی ہو جاتا ہے ہی شو اگزامن دا سیل انوائس اس نی تمام سیل انوائس کو اگزامن کرنا ہے لیجر اکاؤن کو اگزامن کرنا ہے گوڈ آؤٹ ورڈ ریجسٹر اور سیل ریٹرن جو ہے ساری پرچیز ریٹرن کی جو ہماری ریجسٹر ہے یعنی گوڈ آؤٹ ورڈ جس کے ذریعے ہم گوڈ پاہر واپس کرتے ہے اس کو بھی اس نے اگزامن کرنا ہے تو لہٰذا یہ دو میجر کمپورنٹس ہوتے ہیں ہماری پرچیز جو ہماری سب سے زیادہ ایکسپینس ہونے کا ایک ذریعہ ہے بزنس میں اور ساتھ سیل جو ہے یہ ہماری سب سے زیادہ بڑا یعنی پریقوینٹ سورس ہے ہماری ریوینیو کا تو ان دونوں کو اس نے کیرفولی اگزامن کرنا ہے نیکسٹ سٹیپ ہے اگزامنیشن اپ اکاؤنٹنگ میتھڈ دہ انویسٹیگیٹر شوڈ اگزامن ویدر دیر ہیز بین اینی چینج ان دہ اکاؤنٹنگ میتھڈ دیورنگ 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 آر این دیوری ایر پار ویچ انویسٹیگیشن ایز بین کیرید انویسٹیگیٹر نے اس بات کو بھی اگزامن کرنا ہے کہ آیا کہے اکاؤنٹنگ جو میتھڈ ہے دیورنگ دیورنگ دیوری پیریٹ آر پریویس ایر جو پچھلی سال ہے جن کیلئے انویسٹیگیشن جو ہے وہ کیریڈ آؤٹ کی جاتی ہے کیا ان اکاؤنٹنگ میتھڈز میں کوئی چینج ہے یا نہیں یعنی اکاؤنٹنگ میتھڈز کو چینج کرنے سے آپ مختلف منابولیشن کر سکتے ہیں تو لہٰذا پروسیجر کیا ہے رولز کیا ہے کہ آپ نے کانسسٹنسی اپنانی ہے اگر آپ ڈیپریسیشن چارج کرتے ہیں تو اس میں بھی کانسسٹنسی ہونی چاہیے اگر آپ پرویجنز ڈاوٹ پول ڈیٹس بیٹ ڈیٹس کیلئے رکھتے ہے تو اس کی لئے بھی کانسسٹنسی ہونی چاہیے تو لہٰذا یا ویلیویشن آپ سٹاک جب آپ کرتے ہیں تو اس کی لئے جو میتھڈز آپ لیتے ہے تو لہٰذا ان میں بھی کانسسٹنسی ہونی چاہیے ایک ایکاونٹنگ پرنسپل ہے تو لہٰذا اس میتھڈز کو چینج کرنے سے بھی آپ مناپولیشن کر سکتے ہیں لیکن اس انویسٹیگیٹر نے اس چیز کو بھی ایکزامن کرنا ہے کہ ان ایکاونٹنگ میتھڈز میں جو موجودہ پیرڈ کیلئے ہے یا پچھلی پیرڈز کیلئے ہے جن کیلئے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے کیا ان میں کوئی چینج تو نہیں ہے نیکسٹ ہے ایکزامنیشن آپ پرویجن پار بیٹ ڈٹس ایکزامنیشن پار پرویجن آپ بیٹ ڈٹس کا مطلب ہے کہ انویسٹیگیٹر نے اس بات کو بھی ایکزامن کرنا ہے کہ پرویجن جو بیٹ ڈٹس کیلئے رکھی جاتی ہے کیا وہ پراپر ہے اور اس کو کس طرح رکھا جاتا ہے اور پھر اس کی جو ریٹ ہے اس کو پریویس پیرڈ کے ساتھ کمپیر کرنا ہوگا تاکہ اس میں کوئی چینج نہ ہو اور اگر کوئی چینج ہو تو اس سے ریلیٹیڈ اس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے اور کسی قسم کی جو پراڈ ہو اس کو ڈٹیکٹر کرنی ہے ہی شوڈ اگزامین دا پرویجن پار بیٹ ڈٹ بیٹ ڈاوٹ پول ڈٹ اس نے ڈاوٹ پول ڈٹ یا بیٹ ڈٹ کی لئے جو پرویجن رکھا جاتا ہے اس کو بھی ضرور اگزامین کرنا ہے ہی شوڈ کمپیر دا ریٹ آ پرویجن اس نے لازمی طور پر ان ریٹ کو بھی کمپیر کرنا ہے جو پرویجن کی لئے ہے پچھلے سالوں کے ریٹ کے ساتھ اگر ان میں اختلاف ہے یعنی موجودہ ریٹ میں اور پچھلے پیریڈ سے جو ریٹ چلے آ رہے ہیں اگر ان میں اختلاف ہے مختلف ہے دونوں آپ ایک دوسرے سے اس نے اس کے ساتھ جتنی بھی ریلیٹ اکاؤنٹ سے ان کو تارولی انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا اور یہ بات کرنی ہے کہ آیا اس میں کسی قسم کا پراد ہے یا نہیں تو لہٰذا اسی طرح examination آپ پرویجن آپ پار بیٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے نیسٹ ہے examination آپ outstanding expense outstanding expense کا مطلب ہے کہ وہ expense جس کی ابھی تک ہم نے ادائیگی نہیں کی ہو اور اس کی ادائیگی آنے والی پیرڈ میں ڈیو ہوتی ہے تو ایسے expenses کو outstanding expenses کہا جاتا ہے تو لہذا investigator نے ان expenses کی بھی باقاعدہ طور پر investigation کرنی ہے کیونکہ ان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے ہمارے financial statements پہ he should examine the outstanding expense specially pertaining to the last month اس نے تمام outstanding expenses کو بھی examine کرنا ہے specially ان outstanding expenses کو جو کے last month میں ہو جاتے ہے یعنی جن کا تعلق last month سے ہو generally last month expenses are not taken into account عام طور پر جو ہمارے last month expenses ہوتے ہیں ان کو accounts میں نہیں لیا جاتا یعنی expense تو اسی period سے related ہوتے ہیں لیکن ان کی ادائیگی چون کے next period میں ہو گی تو لہٰذا ان کو اس period کے expenses میں سے یا تو اس کے ساتھ جمع کی جاتی ہے یا اس میں سے minus کی جاتی ہے لیکن اس expenses کو generally accounts میں نہیں لیا جاتا اکثر اس کی جو actual voucher ہوتے وہ ہمارے پاس missing ہوتے ہیں یا اس کی recording جو ہوگی وہ اگلی period میں ہو جاتی ہے these expenses are recorded as expenses in the next year when paid اور پھر ان expenses کو record کیا جاتا ہے next year میں جب ان کی ادائیگی ہوتی ہے دس پراڈ is committed تو لہٰذا یہ ایک پراڈ ہے یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ outstanding expense last month کی اس کا تعلق موجودہ period سے ہے اب موجودہ period مطلب expense matching principle یہ ہے کہ جس period میں جو expense ہوگا اس کی آپ نے میج کرنی ہے اس period کی revenue سے اور جو expense ہماری last month میں ہو جاتی ہے اکثر یہ box up accounts میں نہیں لی جاتے اور اس وجہ سے نہیں لی جاتے کہ ان کی ادائیگی تو اگلی period میں کرنی ہے اس کو ہم اگلی period ملنے گی تو لہٰذا خرچہ اس period کا ہوتا ہے اور شمال next year میں کی جاتی ہیں تو لہٰذا یہ basically manipulation ہے next tip جو ہے examination of trading profit in last account یعنی آپ کا income statement ہے یا جو آپ کا trading profit in last account ہے اس کو بھی آپ نے examine کرنا ہوگا کیونکہ trading profit in last account یعنی income statement آپ کے تمام income اور expense کا ایک list ہوتا ہے اور اس سے آپ تمام چیزوں کو آسانی سے examine کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس چیز کو کس طرح لکھا گیا ہے یا اس کو کس طرح یہاں پہ include کیا گیا ہے you should examine the trading profit in last account carefully اس نے profit in last trading account کو بہت احتیاط سے examine کرنا ہے he should check the changes made in trading profit in last account اس نے ان تمام changes کو دیکھ نا ہوگا چک کرنا ہوگا جو کی profit in last یا trading account میں کی گئی ہو the examination of this account provides reliable information regarding sale purchase and other expenses اب اس account کی جو examination ہے وہ provide کرتی ہے بہت ہی اہم معلومات sale کے مطالق purchases کے مطالق اور expense کے مطالق کیونکہ یہ تمام چیزیں ہم آخر میں اسی account میں درج کرتے ہیں اسی statement میں list کرتے ہیں تو لہٰذا ان تمام accounting records کا جو sale related ہے purchase سے related ہے یا expense سے related ہیں ان سب کا summary statement ہمارے پاس جس سے ہمیں result ملتا ہے وہ ہمارا profit in last یا income statement جو ہے وہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس سے ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت اہم معلومات مل سکتی ہے next examination of grass profit ratio grass profit کو ہم نے examine کرنا ہے تو investigator نے income statement میں grass profit کو دیکھنا ہے اور اس کی ratio کو last five or seven year کے ساتھ دیکھنا ہے اور اس میں last five year سے جو variations آتی ہیں ان کو note کرنا ہے اگر وہ variation minor variation ہو تو پھر acceptable ہے لیکن اگر وہ variation جو ہے large ہو زیادہ variations ہو ایک سال سے دوسرے سال کے درمیان تو پھر اس کے بارے میں باقاعدہ جو ہے investigate کرنا چاہیے کیونکہ grass profit ratio ایک AC indicator ہے جو ہمیں اس business کی profitability کا ایک proper information دیتی ہے sales اس کا sales اور purchase سے direct relation ہوتا ہے کیونکہ ہم سیل میں سے جب cast good soul minus کرتے ہیں تو اسی سے ہماری grass profit determine ہوتی ہے اور پھر ہم grass profit کو sale پر divide کرتے ہے تو اس سے ہمارے پاس ratio نکل آتی ہے اب یہ ratio ہماری ہماری لئے sale purchases یعنی cast good soul کا ایک proper indicator ہے کہ پچھلے سالوں کے ساتھ ساتھ اس کا جو ratio ہے اس میں minor changes acceptable ہو سکتے ہیں لیکن large changes اگر ہے تو اس کو ہم نے پھر investigate کرنا ہے کہ variations کیوں اتنی زیادہ آرہی ہیں تو لازمی وہا پہ vina population یعنی grass profit ratio up last pipe to seven years اس نے پچھلے ساتھ پانچ سال کی grass profit ratio کو examine کرنا ہے he should note the variation in the ratio اس نے اس ratio میں جو variation ہے اس کو note کرنا ہوگا minor variation is acceptable معمولی سی جو تبدیلی ہے وہ acceptable ہے but if the variation in the ratio is large اگر variation زیادہ مقدار میں ہے year to year سال کے سال it should be investigated اس کو investigate کرنا ہوگا اور last میں جو ہمارا last tip ہے ہر investigation کے بعد وہ submission up report تو جس طرح ہم نے باقی investigations میں last میں submission up report کرنی ہے اس طرح اگر ہم investigation پر menopulation up accounts کرتے ہے تو اس میں بھی ہم last میں investigation report جو ہے اس کو submit کرنا ہوگا تا تا ریپور ریپورٹ کی مدد سے جو ہم نے investigation کی ہے management اس کی بنیاد پر اپنی proper decision لے اور ان ٹائم لے چیپٹر پر ملیں گی